ٹھیک ہے جی تو فارمولا میں میت انٹیگرومیٹری کے کچھ فارمولے ہیں اس کو میں ایکسپلین کر دیتا ہوں سب سے پہلا فارمولا ہے میرے پاس ای بی ایس کا جیسے ای بی ایس کا فارمولا ہم کبھی ایس کرتے ہیں جیسے آپ کے پاس مائنس میں فگر سے آ جاتے ہیں کچھ جیسے فائننشل فارمولا ہمارے مائنس میں ریٹن کرتے ہیں ٹھیک ہے جی تو کبھی آپ کو چاہیے کہ وہ مائنس کا پلس میں کرنا ہے اور پلس کا پلس میں ہی رہے تو آپ ای بی ایس کا فارمولا یوز کر سکتے ہیں چیہ کرے گا پلس کو بھی مائنس میں دے دیتا ہے اور یہ مائنس کو نہیں پلس کو بھی پلس میں رہنے دے گا اور مائنس کو بھی پلس میں دے دے گا ٹھیک ہے جی then next جو آپ کے پاس آتا ہے اس میں سیلنگ این کامبنگ سیلنگ اور فلور دو فنکشن ہیں ہمارے پاس اس کا یوز کرتے ہیں جیسے کیپنگ لگانے کے لئے کسی چیز میں کیپنگ لگانی ہے تو اس میں اس کا یوز کرتے ہیں سیلنگ کا یوز کرتا ہوں جس میں آپ کو نمبر دینا پڑتا ہے اور کتنے کی کیپنگ لگانی ہے میں سات کی کیپنگ لگاتا ہوں مال لی ٹھیک ہے جی تو یہ مجھے ساتھ ہی ریٹن کرے گا ہر بات جب تک ساتھ آ نہیں جاتا ساتھ سے اوپر بڑھتے ہی اگلا کیا ریٹن کرے گا چودہ ٹھیک ہے جی اسی طرح سے فلور کا فارمولا یہ بھی سیم کام کرتا ہے بچ سیلنگ جو ہے آپ کو ساتھ پہلے دکھا دے گا یہ آپ کو بعد میں دکھائے گا ٹھیک ہے جی کتنے کئے بھی کیپنگ کر سکتے ہیں اس میں کیا ہے جب ساتھ پورا ہو جائے گا تب ساتھ یہ شروع کرے گا گننا ٹھیک ہے جی نیکس ساتھ پہ چلے گا جیسے ہی چودہ پورا ہوگا تب چودہ دکھائے گا ٹھیک ہے جی اس کا یوز کہا کر سکتے ہیں اس میں ڈیوائیڈڈ بائی سیون کر دیجئے مان لیجئے ساتھ کا آپ کا ایک پیکٹ ہے آپ کا ایک سوال آتا ہے کہ اتنا ہے مطلب ایک پیکٹ میں ساتھ آئیٹم آتے ہیں تو مجھے پچاس چاہیے ہیں تو کتنے پیکٹ چاہیے ہوں گا مجھے ٹھیک ہے جی اب پیکٹ تو پورا ساتھ کا آتا ہے تو اس حساب سے جیسے ساتھ پہ ایک پیکٹ چل رہا ہے پھر اس پہ یہ دو پیکٹ مطلب یہ پہلا چل رہا ہے پہلے کے اندر دوسرے کے اندر اتنے چاہیے اور کتنے کمپلیٹڈ ہیں مطلب کتنے بغیر کھلے ہوئے ہیں اگر اس کی بات کریں تو وہ اس سے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی سیلنگ اور فلور کے دو فارمولے دن اس کے بعد کمبین کا کمبین کیا کرتا ہے پوسیبل نمبر آف آپ کو وہ دیتا ہے کمبینیشن اب جیسے میں کہوں کہ کمبین میں میرے پاس پانچ آدمی ہیں اگر میں ان کے دو دو کے گروپ بناوں تو کتنے گروپ بن سکتے ہیں اس نے بولا دس گروپ بن سکتے ہیں ایسے الٹر کر کے اگر میں تین تین کے بناتا ہوں یا چار کے بناتا ہوں اس میں تین میں بھی دو دس کہہ رہے ہیں چار کے بناتا ہوں تو پانچ گروپ بن سکتے ہیں کیسے جیسے کوئی بھی نام لے لیتے ہیں پانچ نام لے لیے میں نے اب مجھے کتنے کے گروپ بنانے چار چار کے تو چار ایک گروپ میرا یہ رہے گا ٹھیک ہے جی ایک گروپ جو رہے گا میں اس میں یہ نام ہٹا دیتا ہوں ایک یہ رہے گا ایک گروپ رہے گا یہ اور ایک گروپ یہ یہ الگ الگ ٹائپ کے گروپ بن گئے اس طرح کے کامبینیشن کی کالکولیشن کے لیے کامبین فنکشن یوز ہوتا ہے ٹھیک ہے جی نیکسٹ ایون اگر میں ایون دے دیتا ہوں تو یہ مجھے پاسیبل ایون نمبر ریٹرن کرے گا نیر ایسٹ ایون نمبر ٹھیک ہے جی نیر ایسٹ ایون نمبر اسی طرح آرڈ کا فارمولا ہے تو نیر ایسٹ آرڈ نمبر ریٹرن کرے گا دن آپ کے پاس ہے فیکٹوریل نکالنے کے لیے فیکٹوریل کیسے نکالتے ہیں کسی کا جسے پانچ کا فیکٹوریل نکالنا ہے مجھے ایک سو بیس آیا فیکٹوریل کیا ہوتا ہے پانچ کو چار تین دو ایک ان کو سب کو آپس میں ملٹیپلائی کر دیجئے ٹھیک ہے جی یہ کیا کرے گا جتنا بھی نمبر دیں گے تو ریبرز میں جتنے نمبر ہوں گے ان کو ملٹیپلائی کرتا چلے گا ٹھیک ہے جی ایک آپ کے پاس ایک اور فنکشن ہے فیکٹ ڈبل کا یہ کیا کرے گا ایک سکپ کر کے کیلکولیٹ کرے گا اگر میں پانچ کا لیتا ہوں تو پندرہ دکھا رہا ہے اس میں کیا کرے گا یہ پہلا یہ لے گا ایک سکپ کرے گا دوسرا یہ لے گا ایک سکپ کرے گا تیس طریقے ٹھیک ہے جی اس طریقے سے دکھائے گا فیکٹ ڈبل دین آپ کے پاس ہے لسی ام نکالا ہوگا آپ نے لسی ام اور جی سی ڈی ٹھیک ہے جی لسی ہم نکالتے ہیں کس کا جسے ہم نکال دیتے ہیں بارہ اور پانچ کا بتایا 60 مطلب وہ 60 وہ نمبر ہے جس میں یہ دونوں لویسٹ میں ملٹیپلائی ہوتے ہیں لسی ہم نکالتے تھے اسی طرح جی سی ڈی نکالتے تھے ہم لوگ کہ دونوں کس پہ بھاگ جائیں گے جی سی ڈی تو جی سی ڈی میں میں کرتا ہوں ایک چار اور ایک تین یہ ایک پہ اور اس میں اگر کرتا ہوں اٹھارہ اور تین تین پہ اٹھارہ بارہ چھے پہ تو گریٹسٹ کومن ڈی ویزبل جو آگیا وہ یہ آگیا ٹھیک ہے جی دین موڈ کا فارمولا ہے موڈ کیا کرتا ہے ہمارا جسے ہم پہلے بھاگ کرتے تھے کہ پانچ میں سے اگر میں دو کو بھاگ دوں تو دو دو پہ ڈی وائیڈ ہو جاتا ہے ریمائنڈر کتنا بچتا ہے ایک تو یہ موڈ جو ہے آپ کا ریمائنڈر ہے موڈی موڈی لو کہتے ہیں تو پانچ اور ڈی ویزبل ہو گیا ہمارا دو ٹھیک ہے جی ریمائنڈر کتنا بچتا ہے ایک اسی طرح سے مطلب یہاں پہ نمبر بدل بدل کے چیک کر سکتے ہیں نو ایک اس کو میں کر دیتا ہوں پانچ سے ریمائنڈر کتنا بچتا ہے چھا تو موڈ اس کے لئے یوز ہوتا ہے دن آپ کے پاس ہے پائی پائی کی ویلیو ریٹن کرتا ہے پائی ہوتا تھا نا ہمارا ریڈیس وغیرہ نکالنے کے لئے پائی آر ٹو اگرہ تو پائی کی ویلیو ریٹن کرتا ہے نیکس میں نے آپ کو بتایا تھا کیرٹ کا ایک سیمبل بتایا تھا کی پاور نکالنے کے لئے کیرٹ کا سیمبل یوز کرتے ہیں جیسے یہ اور یہ کیرٹ کا سائن دنیا ہے تو اس کی پاور نکال کے دیتا ہے اسی طرح ہمارے پاس پاور کا فارمولا ہے پاور جس میں نمبر آپ دے دیں گے اور پاور دے دیں گے ٹھیک ہے جی سیم ریجل then پروڈکٹ پروڈکٹ میں کیا ہوتا ہے کہ سیمبل ملٹیپلیکیشن کہتے ہیں تو اس میں کیا کرتے ہیں ملٹیپلیکیشن جیسے ہمیں کرنا ہو جیسے ہم کیا کرتے ہیں ریٹ اور کوانٹیٹی کا ٹھیک ہے ملٹیپلیکیشن کرتے ہیں اماؤنٹ کے لیے ٹھیک ہے جی تو اماؤنٹ کیسے آئے گا اس سے ملٹیپلائی کر کے اس سے ٹھیک ہے جی یہ کام آپ اس کو use کر سکتے ہیں پروڈکٹ موون پھر ہلو 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 ٹھیک ہے ہاں ہلو موون پھر ہلو 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 موون ہلو 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 نمبر ون نمبر تو نمبر ثری جتنے بھی دے سکتے وہ آپس میں ملٹیپلائے کر دے گا then اس میں ہم کیا کرتے ہیں یہاں پہ سم کا فارمولا یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے جی یہاں پہ سم کا فارمولا یوز کرتے ہیں تیک ہمارے پاس ہے یہاں پہ سم پروڈکٹ ٹھیک ہے جی یہ گرینڈ ٹوٹل کے لیے ہمیں چاہیے میں چاہتا ہوں کہ یہ کلکولیشن کرنی نہ پڑے اس گرینڈ ٹوٹل کے لیے تو میرے پاس کیا ہے اس میں آپشن میں اپنا سم پروڈکٹ کا فارمولا اس کو یوز کرتا ہوں اس میں بولتا ہے ایرے ون ایرے ٹو ایرے کیا ہوتے ہیں یہ رینج یہ ریٹ کی پہلے میں نے ایک رینج دے دی then quantity کی دے دی then اگر آگے کچھ ہے تو وہ بھی دے سکتے ہیں ٹھیک ہے جی آپ اس میں ملٹیپلائی کر کے جتنا ٹوٹل بنے گا یہ آپ کو ٹوٹل دے دے گا ٹھیک ہے جی اسی کا اگر تیسرا فارمولا کہیں تو وہ میں ایرے کے تھو لگاتا ہوں جیسے میں میں نے آپ کو سم پروڈکٹ دکھایا تو سم پروڈکٹ میں نے کیا کیا تھا رینج ایرے دی تھی نا ایسے کر کے پٹ اس میں میں کیا کروں گا ملٹیپلائی کا سائن بھی لگا دوں گا اور یہ کنٹرول شیفٹ اینٹر یہ بھی سیم ریجلٹ ہوتے گا یہ ایک ایرے فارمولا ہے جس کو میں ایکسپلین کروں گا بعد میں اس میں بیسکلی یہ ہوتا ہے کہ ہم سم کے اندر کیا کر سکتے ہیں کسی ایک رینج کو کر سکتے ہیں نورملی نورملی کیسے کریں گے ہم سم اس کو ملٹیپلائی بائی اس سے ٹھیک ہے جی اس کا جو ریجلٹ آیا وہ یہ آیا بر جب میں نے رینج کیا کری تو یہ رینج اور اس سے اپنے آپ ملٹیپلائی ہوتی چلی گئی اگر میں اس کو ایویلیویٹ فارمولا میں دیکھو تو کیا ہوگا یہ بائیس تی چتر ترالیس سہتی سی یہ پورا جنریٹ ہو گیا ہے ٹھیک ہے جی پھر جنریٹڈ ویلی کو اس میں سم کر دیا ہے ٹھیک ہے جی نیکسٹ فارمولا دیکھتے ہیں رینڈ کا فارمولا ہے رینڈ کیا کرتا ہے رینڈم نمبر جنریٹ کرتا ہے کس سے 0 سے 0 سے 1 کے بیچ میں کھا لیے ٹھیک ہے جی اور اس کے بعد رینڈ بیٹوین آپ کو پتہ یہ رینڈ بیٹوین میں ہم دو رینج دے سکتے ہیں کہ دس سے لے کر نبے کے بیچ کی رینڈم ویلیو چاہیے ٹھیک ہے جی رینڈم ویلیوز آگئی دین آپ کے پاس ہے رومن رومن کیا کرتا ہے یہاں سے ہم چوز کر دیجئے یہ رومن نمبر میں بدل دیتا ہے ٹھیک ہے جی رومن نمبر میں بدل دیا اب یہ اگر رومن ہے تو یہ کیا ہے پھر بتا سکتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں اس کو بتا سکتے ہیں اس کا جو ہے اس کو کہتے ہیں ہم عربیق عربیق کا فارمولا جو ہے 2007 میں نہیں ہے پر اگر آپ کے پاس 2013 وغیرہ آئے گا یا 10 آئے گا 2010 میں پتہ نہیں ہے ہے کی نہیں پر 13 میں ضرور ہے یہاں سے جیسے میں نے رومن میں چینج کر دیا اس کو یہاں پہ میرے پاس ہے عربیق کا فارمولا سیلیکٹ کیا میں نے اس نے عربیق میں چینج کر دیا ٹھیک ہے جی ڈھین آپ کے پاس ہے راؤنڈ کے دیکھیں کتنے فنکشن ہیں آپ کے پاس یہاں پہ راؤنڈ کے لیے تو راؤنڈ کے لیے پہلا فنکشن جو ہے آپ کا راؤنڈ ہے راؤنڈ میں کیا کرتا ہے یہ نمبر اور کتنے ڈیجٹ تک راؤنڈ کرنا ہے تو میں کہتا ہوں زیرو زیادہ نہیں آنے چاہیے اگر دو ڈیسیمل پلیس چاہیے تو اس میں دو ڈال دیجئے ٹھیک ہے یہ تو اتنے کو راؤنڈ کر دے گا اس میں کیا ہوتا ہے بائی ڈیپالٹ اس کی کیا ہوتی ہے کہ پانچ سے اوپر کی کوئی ویلیو رہتی ہے تو اسے پلس کر دیتا ہے ادھروائز مطلب یہ سکپ کر دے گا چار پور پوائنٹ پائیو ہے تو یہ ہاں پہ فائیو دکھا رہا ہے ایک ہمارے پاس ہوتا ہے راؤنڈ بھی کسٹمائز ہے ہمارے پاس راؤنڈ اپ اور راؤنڈ ڈاؤن ٹھیک ہے جی کہ آپ راؤنڈ اپ کرنا چاہتے ہیں یا راؤنڈ ڈاؤن کرنا چاہتے ہیں نمبر ڈیجیس زیرو طریقہ سیم اپ میں کیا کرے گا اگر پوائنٹ ون بھی ہے تو اس کو بڑھا کے یہ ایک بڑھا دے گا اسی طرح راؤنڈ ڈاؤن یہ گھٹا دے گا ملے گا ہی نہیں راؤنڈ ڈاؤن کی طرح ہم راؤنڈ کے لیے انٹ بھی یوز کر سکتے ہیں انٹ ایک چلی ایک پروگرامنگ ہے جس میں صرف ہول نمبر کے لیے لیتا ہے ٹھیک ہے جی جس میں مطلب کوئی ڈوٹس وغیرہ نہ ہو باقی سکپ کر دیتا ہے تو انٹ کے فارمولا میں جب ڈالیں گے تو یہ آپ کا راؤنڈ ڈاؤن کی طرح ہی کام کرے گا ٹھیک ہے جی then آپ کے پاس ہے ایک ٹرنک ٹرنک کیا کرے گا ڈیسیمل ٹرنک کر دے گا نمبر اور کتنے ڈیجٹ ٹرنک کرنے سیم تو یہ راؤنڈ ڈاؤن انٹ ٹرنک آپ کے ایک ہی جیسے ٹھیک ہے جی تو راؤنڈ ڈاپ راؤن ڈاؤن انٹ ٹرنک یہ فارمولا آپ راؤنڈ کرنے کے لیے یوز کر سکتے ہیں دین آپ کے پاس ہے سم اپ کا فارمولا سم اپ سب ٹوٹل کا سم اپ کا میں بتاتا ہوں آپ کو سب ٹوٹل کا فارمولا کئی بار کیا ہوتا ہے کہ ہمیں موسیقی اب فیلٹر کے تھرہو کئی بار پرنٹ نکالنے پڑتے ہیں ایسے 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 ٹوٹل کے لئے میں کیا کرتا ہوں اس کو دیکھ کے یہاں پہ لے دیتا ہوں یہاں سے دیکھ لیتا ہوں مجھے جب پرنٹ بھی دینا ہو تو ساتھ میں کیا کریں گے تو میں کیا کروں گا ایک سیل نیچے ایک سیل نیچے اس لیے کیونکہ فلٹر کے ایفیکٹ میں یہ پورا ڈیٹا آ رہا ہے اگر یہاں پہ بھی میں ڈالوں گا تو یہ بھی فلٹر کے ایفیکٹ میں آ جائے گا ہو سکتا ہے نہ دکھائیں میں کیا کروں گا سب ٹوٹل سب ٹوٹل میں آپ ایفریج من میکس سم سارے فنکشن یوز کر سکتے ہیں ایفریج کے لئے ون دے دیجئے تو اسی طرح سم کے لئے جو ہے نائن ہے ٹھیک ہے جی نائن دے دیا then میں نے ریفرینس دے دیا یہ یہاں پہ میرا مال لیجے گرینڈ ٹوٹل میں نے دے دیا ٹھیک ہے جی تو اب جب میں یہ کروں گا کوئی بھی فلٹر تو یہ کیا کرتا ہے یہ only visible ڈیٹا کا آپ کو ٹوٹل دکھاتا ہے تو پرنٹنگ کے لئے یہ بیسٹ ہے آپ اس کو تھوڑا سا چھوٹا کر کے پرنٹ وغیرہ لے سکتے ہیں یا ہائٹ کر کے ٹھیک ہے جو پرنٹنگ میں اس کا اچھا خاصا یوز ہوتا ہے ایفریج میکس مین سارے فنکشن ایفریج then آپ کے دیکھتے ہیں اس میں باقی آپ کے بچے سکوائر روٹ جیسے کسی کا سکوائر روٹ نکالنا ہے سکوائر روٹ نکال کے دکھا دیا ٹھیک ہے جی اچھا ستویر جی سامیف والے فنکشن کلیر ہے کیا آپ کو سم سامیف یہ ہو گیا خالی سام ہمارا نہیں ہے سامیف کی کلیر نہیں ہے اچھا تو آپ کو میں سامیف کا بتا دیتا ہوں کیونکہ خالی وہی فارمولا رہ گیا باقی سارے میں نے آپ کے میچ کے کور کرا دیتا ٹھیک ہے جی بینے جی ایک سکنڈ لوں گا بس سامیف کا دوبارہ کلیر کر رہا ہوں ٹھیک ہے جی ان کا بس وہ سامیف والا ہی رہ گیا ہے تو اس کو کلیر کرا دوں میں بس تو ان کا بھی آپ کے برابر میں ہی آ جائیں گے ٹھیک سامیف کا ایک تو نارمل سام ہوتا ہے آپ کو پتا ہے سامیف ہوتا ہے کہ کسی کنڈیشن کے بیس پہ آپ کو سام کرنا ہے تو میں نے کہہ دیا کہ جیسے میرے کو ان کا ٹوٹل چاہیے جو میرے بندے ہیں یہ ان کا سب کا ٹوٹل چاہیے ٹھیک ہے جی تو ان کے آگے جیسے ہم یوز کرتے ہیں تو پائیوٹ ٹیول یوز کرتے ہیں یا فیلٹر کر کر کے لیتے ہیں تو ہم یہاں پہ سامیف کا فارمولا یوز کرتے ہیں سامیف کے فارمولا میں پہلا کہتا ہے رینج اور کرائیٹیریہ سامیف تو رینج یہ وہ والی رینج ہے جس میں آپ کا کرائیٹیریہ دھوڈا جائے گا تو میں نے کیا کیا پہلے نیم والا سیلیک کر لیا رینج �els کیا دے دیکھتا ہوں میں یہ والی سل کو دے دیتا ہوں ٹھیک ہے جی اور سام کس میں سے ہونا ہے وہ اس میں سے ہونا ہے سام رینج دے دی یہ تین ہیں پہلا کی رینج کیا رہے گی کرائیٹیریہ والی جس میں آپ نے ڈھونڈ لائے جیسے نیم ڈھونڈنا ہے مجھے تو نیم کا کرائٹیریہ دے دیں اب یہ کیا کرے گا جہاں سندھی پہ اس کا ٹوٹل دے دے گا آپ کو ٹھیک ہے جی اسی کو اگر میں ڈریک کر دوں تو ان سب کا الگ الگ ٹوٹل دے دے گا ٹھیک ہے جی اب بات رہی کی اب مجھے وہ چاہیے جو کی گریٹر دن فیفٹی ہو اب یہاں آگئی میرے پاس دو کنڈیشن ٹھیک ہے جی اب دو کنڈیشن لگانے کے لیے سم اف میں تو ایک ہی کنڈیشن ہے تو ہمارے پاس ہے سم اف ٹھیک ہے جی اب سم اف میں یہ کہتا ہے کہ آپ مجھے سم رینج پہلے دے دو اس میں کیا تھا بعد میں لے رہا تھا اس میں پہلے سم رینج مانگ لے گا تو سم رینج آپ نے پہلے دینی ہے then آپ کی کرائٹیریہ رینج 1 اور کرائٹیریہ 1 کرائٹیریہ رینج 2 کرائٹیریہ 2 کرائٹیریہ 3 کتنے بھی کرائٹیریہ سیلیکٹ کر سکتے ہیں تو میرا پہلا کرائٹیریہ رینج ہے نیم والی ٹھیک ہے جی اور کرائٹیریہ کیا ہے یہ نیم ہے دوسری رینج میری سیلز کی ہے اس میں میرا کرائٹیریہ کیا ہے کہ گریٹر دین فیفٹی ہونا چاہیے ٹھیک ہے جی تو یہ گریٹر دین فیفٹی والا جو تھا آپ کا اس کو فکس کر دیتا ہوں اب آکھیں ڈریک کر لے تو گریٹر دین فیفٹی میں یہ میں نے دو کرائٹیریہ میں آپ کو دکھا دیا سار اس کو ریپیٹ کریں گے ہاں جیسے کی سم میں ایپ میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کی ایک کنڈیشن کے ویس پر سارچ سم کیا کرے گا کہ پورے کا سم دکھائے گا آپ کو ٹھیک ہے جی پورے کا سم دکھائے گا میں یہاں پہ سم کا فنکشن لگا دوں تو مجھے پورے کا سم دکھا دے گا کہ یہ ٹوٹل سم ہے اب مجھے چاہیے کہ کیول سم دکھائے گا کتنا ہے ٹھیک ہے جی اگر میں فیلٹر کر کے دیکھوں ٹھیک ہے جی اور اس کو سیلیکٹ کر لوں تو میرا دکھا رہا ہے ستہائیس بیالیس ٹھیک ہے جی ستہائیس بیالیس دکھا رہا ہے فیلٹر ہٹا کے دیکھ رہا ہوں تو یہ ستہائیس بیالیس آ رہا ہے کیسے آ رہا ہے اس میں ٹوٹل کے لیے کیا کیا میں نے سندیب کو سورٹ کر لیا اسی طرح سے اس میں رینج پوری لی پر ٹوٹل اس کا لیا جس کے آگے سندیب لکھا ہوا آ رہا تھا ٹھیک ہے جی پیرامیٹر کیا ہے سم اپ ٹائپ کیا ہم نے پہلا پیرامیٹر ہے رینج رینج اور کرائیٹیریہ یہ رینج جو ہے وہ کرائیٹیریہ رینج ہے آپ کی تو پہلی کرائیٹیریہ رینج ہے ایک آلم جس کے اندر نام لکھے ہوئے ہیں سارے جو بھی ڈونڈنا ہے اگر میں اس کو ڈریک کرتا ہوں تو یہ ای تھری جو ہوتا ہے وہ ای فور ہو جاتا ہے ہریس بن جائے تو ہریس کا ٹوٹل دکھا سب سے لاسٹ میں مانگتا ہے یہ سم رینج کی ٹوٹل سم رینج کیا ہے آپ کو کس میں سے ٹوٹل کرنا ہے ٹھیک ہے جو تو یہ اس سے ویلیویٹ کر کے آپ کو یہ ریزلٹ دے دیا اب سم اپس میں کیا ہوا میرے پاس دو کنڈیشن تھی میں نے کہا سندیب تو ہو ہی ہو اس سے نیچے کا نہیں چاہیے تو یہ پہلے کیا کرے گا کہ اچھا سندیب ہے پھر یہ کرے گا کہ اچھا پیسٹ ہے یعنی گریٹر دن ففٹی ہے تو جو بھی جیسے یہ سندیب میں تیس ہے تو تیس کو چھوڑ دے گا اس کا ٹوٹل نہیں لے گا ٹھیک ہے جی اس کا پیرامیٹر کیا ہے سم اپس میں ہم نے سم رینج بعد میں دیا تھا اس میں سم رینج آپ کو پہلے دے دینا ہے کیونکہ آپ بعد میں کرائیٹیریہ ون رینج نیم والی ہو گئی ہماری اس میں نیم ڈون لیا کرائیٹیریہ رینج ٹو بی کولم سیلز کا ہی ہو گیا اور اس سیلز میں کیا ڈون رہے تھے ہم گریٹر دن ففٹی کرائیٹیریہ ہی ہو گیا کرائیٹیریہ جو بھی جائے گا وہ ٹیکس کی فرم میں جائے گا جس طرح کی ہمارے کاؤنٹف میں گیا تھا انورٹڈ کوم آز کے اندر اسی طریقے سے ٹھیک ہے جی پچاس کے برابار ہو ٹھیک ہے جی اس طرح سے لوجیکل کنڈیشن دینی ہے ٹھیک ہے جی آپ کلیر ہے ٹھیک ہے جی یہ آپ کے میت کا فرمولا ختم ہے ٹھیک ہے gy پھیک ہے جی ہاں تو سر ایرے فارمولا دیکھتے ہیں اپنے ایرے فارمولا کیا ہوتا ہے کہ آپ کے ملٹیپل سل پر ورک کرتے ہیں جیسے کی ہیرے کو کیسے سمجھنا ہم نے ان کی شروعات ہوتی ہے کرلی بریسز سے اس میں میں کرلی بریسز دیتا ہوں یہاں پہ لکھتا ہوں 1,2 ٹھیک ہے جی 1,2 کیا میں نے انٹر کرنے پہ یہ نہیں چلے گا مجھے یہ دونوں سلیکٹ کی میں نے سل دو ویلیو دیئے ہیں دونوں سلیکٹ کی F2 دبایا ایرے دیت موڈ میں گیا یہاں پہ کلک کر کے دونوں سلیکٹ ہیں کنٹرول کا بٹن دبانا ہے شیفٹ اور انٹر کنٹرول شیفٹ انٹر جب میں دباؤں گا تو کیا ہو جائے گا یہ ایکول ٹو سے پہلے کرلی بریسز لگ جائے گا اب اس کے سلیکٹ میں کیا ہوتا ہے کہ یہ فارمولا ایک ہی ہے دونوں پہ ایک ہی فارمولا اپلائی ہوا ہے ٹھیک ہے جی ملٹی سل پہ ورک کرتا ہے یہ فارمولا ٹھیک ہے جی دین اب میں نے کیا کیا کہ اگر میں اس کو یہاں پہ F2 کر کے کنٹرول شیفٹ انٹر دباؤں پورے کو لے کر تو 1 to 1 to ڈسٹیبیوٹ کر دے رہا ہے ٹھیک ہے جی میں کیا کرتا ہوں اب اس میں 3 کاما 4 چار ڈال دیتا ہوں پھر کنٹرول شیفٹ انٹر دباتا ہوں تو تین چار تو کہیں دکھا ہی نہیں دے رہا ہے ٹھیک ہے جی 1 to 1 دکھا رہا ہے تو اس کا سیمبل ہوتا ہے کہ یہ کولم میں ایکسپینڈ کرتا ہے مطلب کہ یہ آپ کا اس طرح سے بڑھتا ہے یا کولم میں اور اسی میں میں کیا کرتا ہوں ایک چینج کر دیتا ہوں سیلیکٹ کر کے دو کے بعد میں سیمی کولن دے دیتا ہوں اور کنٹرول شیفٹ انٹر کرتا ہوں تو کیا کرے گا یہ 1 2 3 4 مطلب جہاں سیمی کولن آیا تھا وہاں سے اس نے توڑ دیا اس کو نیکسٹ رو میں آ گیا تو سیمی کولن ہم یوز کرتے ہیں رو کے لیے مطلب کی مجھے ایسے اگر ویلیو دینی ہے تو میں کیا کروں گا 1 سیمی کولن 2 سیمی کولن 3 سیمی کولن 4 سیمی کولن 5 اس طرح سے دوں گا کنٹرول شیفٹ انٹر ٹھیک ہے جی اور اگر مجھے ایسے ویلیو دینی ہے تو میں کیسے دوں گا کومہ سے 1,2,3 1,2,3,4 سیمی کولن کا پریوک کریں تو سیمی کولن کا ٹھیک ہے جی تو یہ دو موڈ ہوتے ہیں اس میں رو کولن کے لیے اب اس کا ہی یوز کرتے ہیں کہ جیسے ملٹیپل جنریشن ہے اب میں اس کا یوز کیسے کروں گا اس کا ایک اگزامپل دکھاتا ہوں میں نے نام لکھا ایک میڈ کا فرمولا یوز کرتے ہیں ہم لوگ ٹھیک ہے جی میڈ کا فرمولا کسی یہ یوز کرتے ہیں کسی بھی سل میں سے ایک کریکٹر نکالنے کے لیے جیسے اب مجھے میرے پاس فیاری ہے کہ یہ ہر ایک مجھے الگ الگ سل میں پیسٹ کرنا ایک ایک کریکٹر اس کا ٹھیک ہے جی جیسے سات کریکٹر انٹرس ہیں میرے نام میں تو ہر ایک میں ایک ایک کریکٹر آنا چیے تو اس کے لیے کیا کرتا میں میڈ کا فرمولا لگاتا تیکس سٹارٹ سٹارٹال ٹیکس کیا ہے سٹارٹنگ نمبر یہاں دوں گا ون کتنے کریکٹر چیئے ایک چاہیے یہ ٹھیک ہے جی اس کو میں فکس کر لیتا ہوں then مجھے کیا کرنا پڑتا یہ کسی کر دیتا ہوں اور یہاں پہ مجھے کون سا ڈیجٹ چینج کرنی پڑتی سٹارٹنگ نم یہاں دو کرنا پڑتا یہاں تین کرنا پڑتا ہر ایک سیل میں مجھے الگ الگ فارمولا لگانا پڑتا یہ سمجھ آ رہا ہے نہیں کہ میں کیا لگا رہا ہوں چار کرنا پڑتا یہاں پانچ تو مطلب اس طرح سے کافی محنت کا کام ہو جاتا اب اس میں میں کیا کر رہا ہوں ان میں جا کے فارمولا تو سیم ہے پر بدل کیا چیز رہا ہوں ایک اپنا یہ والا تو اس میں میں کیا کر سکتا ہوں سرلی بریس یوز کیے میں نے اور اس کے اندر کیا کر دیتا ہوں 1,2,3,4,5,6,7 ٹھیک ہے جی ابھی انٹر کیا کچھ نہیں ساتھ اٹسر سیلیکٹ کر لیتا ہوں F2 کنٹرول شیفٹ انٹر یعنی کی ہوا کیا اس میں یہ جو میں نے سمی کالن میں دیا تھا جیسے کی میرا اس میں بٹ رہا تھا اسی طرح سے ویلیو فارمولا کے اندر ڈیوائیڈ ہو گئی 1 پہلے والے نے 1 اس کو ریٹن کر دیا 2 اس میں ریٹن کر دیا 3 اس میں ریٹن کر دیا ٹھیک ہے جی ایک ہی فارمولا میں یہ سارا کام ہو گیا میرا ٹھیک ہے جی اس میں دوسری چیز کیا یوز کرتے ہیں ایک اور چیز یوز کر سکتے ہیں اس کی جگہ جیسے ہمیں فریکوینٹ نمبر جنریٹ کرانے ایک سے سو تک ایک سے ساٹھ تک تو اس کے لئے کیا یوز کرتے ہیں ٹیک ہی لے لیتا ہوں ایک کالن کا فنکشن ہم یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے کالن کے اندر ریفرینس دیتے ہیں ایک کالن ساتھ دیتا ہوں ٹھیک ہے جی اس کو نارمل اس میں ہی دینا ہے کالن کا فنکشن ہم یوز کرتے ہیں اور یہاں ایک کریکٹر کی ٹھیک ہے جی دن میں کیا کرتا ہوں اس کو فکس کر دیتا ہوں اور سیلیکٹ کر کے F2 کنٹرول چپ کنٹر آ گیا تو کالن کے فنکشن سے بھی سیم کام ہوا اس نے ایک سے ساتھ تک جنریٹ کرا دی ٹھیک ہے جی اور دوسرا اس میں کوئی آئر بھی نہیں آئی دن کیا کرتا ہوں اگر مجھے جیسے اس میں مجھے یہ نہیں پتا ہے کہ کتنا ہے کتنے تک جنریٹ کرانا ہے یہاں تو میں گن کے پڑھ لیا کہ ساتھ کا ہے تو ساتھ کا میں نے جنریٹ کرا دی پر جب مجھے پتا نہ ہوں کتنا جنریٹ کرانا ہے تو میں کیا یوز کر سکتا ہوں میکسیمام سیل لے لیتا ہوں پہلے تو کتنے میں میں نے فارم بنانا ہے یا کچھ ایسا بنانا ہے سرکاری فارم ہوتے ہیں نا بلوک لیٹرز میں ہی انٹری کرنی ہے تو میں نے پورے فارم پہ لگا دیا اور اس کو تھوڑا سا ڈینیمک کر دوں گا میں میڈ ٹیکس یہ ہی رہے گا سٹارٹ نم میں میں کیا دے دوں گا کولم کولم میں کولم میں مجھے کیا ہے کہ جو ایک کولم ساتھ بھی آتا اس کا مطلب تھا ایک سے ساتھ تک رو وہ ایک ایڈریس رینج تھی ایڈریس رینج کیسے تھی جب آپ ایک کولن اے کرتے ہیں تو ایک کولن کو لے لیتا ہے ٹیک ہے جی اسی طرح سے جب میں نے کیا کیا ون کولن سیون کیا تو اس نے ساتھ اوپر سے یہ لے لیے رو لے لی ٹیک ہے جی تو اس کو بیسکلی چاہیے ایڈریس میں اس کو سمجھنا تھوڑا سا مشکل ہے بس اس کے پیٹرن کو دھیان رکھیں کیونکہ اس کا کوئی سرپیہر نہیں ہے بس یہ اسی طریقے سے چلتے ہیں میں نے کیا کرا پہلے لے لیا میں نے ریفرنس لے لیا دن اسٹارٹ نم میں میں نے ڈالا کولن ریفرنس اب مجھے ڈائنیمک کرانا ہے میرا مطلب تھا کہ سات کا تھا تو سات آئے آٹھ کا ہو تو آٹھ آئے تو اس کے اندر میں کیا کروں گا انڈاریکٹ کا فارمولا ہے کیا کروں گا انڈاریکٹ کا فارمولا کیا کرتا ہے کسی بھی ٹیکسٹ کو ریفرنس میں چینج کر دیتا ہے ایڈریس میں تو یہاں پہ ٹیکسٹ میں میں ون دے دیا ون کولن یہ اور کنکینڈیٹ کرایا اس کو لین کے ساتھ لیند کس کی اس نے ٹھیک ہے جی انڈاریکٹ کلوز کیا کولن کلوز کیا دن کتنے کریکٹر سی یہ ون اب کیا کرنا ہے کنٹرول شیفٹ اینٹر تو اس میں کتنا بھی بڑا نام لکھوں میں وہ ڈائنیمک اپنے آپ لے لے گا ٹھیک ہے جی مصلاب یہ اس کے ساتھ ہی ایکسپینڈ کرے گا ٹھیک ہے جی جیسا کہ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا سم پروڈکٹ کا ایک فارمولا تھا جیسے ہمیں ریٹ اور ایماؤنٹ ہے اس کو ہم نے کیا کیا ملٹیپلائی کیا آپس میں دن گرینڈ ٹوٹل نکال لیا ہمارے پاس پہلے سے اس میں پروڈکٹ کا فارمولا تھا جو صرف ملٹیپلائی کر رہا تھا میں نے ہر سل میں ملٹیپلائی کیا پھر گرینڈ ٹوٹل لے لیا ہمارے پاس ایک فارمولا تھا اس میں سم پروڈکٹ کا جس کے اندر میں نے صرف یہ دو رینج دے دی پوری پوری رینج دے دی پروڈکٹ اس میں میں نے ریٹ دے دیئے دن کومہ کونٹٹی دے دی تو اس میں کیا کیا سم کیا اور پروڈکٹ مان لی جیے ہمارے پاس سم پروڈکٹ نہیں آبیلیبل ہے تو ہم کیا use کرتے سم اور یہاں سے رینج لے لی ملٹیپلائی دوسری رینج لے لی ٹھیک ہے جی اب اس کیس میں کیا ہوا کی یہ a2 b2 سے ہوا a3 b3 سے ہوا ملٹیپلائی ہوا یہ پہلے ملٹیپلیکیشن کرے گا دن بعد میں آگے بڑھے گا simple enter کریں گے تو error دکھائے گا but after کنٹرول shift enter کر دیں گے تو آپ کو سم پروڈکٹ والا کام کرے گا فارمولا میں evaluate فارمولا میں اگر جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ پہلے آپس میں ملٹیپلائی ہوئے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ملٹیپلیکیشن ویلی جو یہاں ہے وہ یہاں پہ آئے اسی فارم میں جیسے کی آپ کا curly braces میں ہے اور semicolon کے ساتھ ٹھیک ہے جی ایسے value generate ہوئی اور اس کے اندر چلی گئی evaluate سم ہو گیا ٹھیک ہے جی تو سم پروڈکٹ اس طرح سے use کیا ہم نے then آپ کے پاس ایک special وہ آتا ہے کہ میرے پاس کچھ نام ہے اب مجھے ان کی total length چاہیے کہ total character length کتنی ہے total کتنے character آپ نے کر دی ان سب میں تو اس کے لئے کیا کرنا ہے پڑے گا excel میں پہلے سے تو کوئی formula نہیں ہے پہلے سے formula ہمارے پاس length کا اب length کو میں نے کیا ہر ایک کو then میں میں نے sum کر لیا یہ sum نکالنے کے لئے مجھے اتنا سب کرنا پڑا پر کیا shortcut ہے اپنے پاس sum لکھا length کی یہ problem ہے کہ اگر میں اس کو double reference دوں تو یہ deal نہیں کرے گا اگر میں ایسے دوں تو یہ نہیں لے گا پہلے والے کا ہی لے لے گا خالی ٹھیک ہے جی تو array میں multiple calculation کر کے دے گا sum then length کے اندر میں پوری کی پوری range دے گی اب یہ control shift enter evaluate formula میں جائیں گے تو کیا ہوا length نے ہر ایک کی length اس کو return کر دی اسی format میں then کیا ہوا sum نے sum کر دیا ٹھیک ہے جی then ہم نے کہا کہ اس میں جو سب سے بڑی range جو بھی سب سے بڑی ہے وہ بتا دے مطلب maximum کتنی ہے سب سے بڑی رنج وہ return کر دیں سب سے بڑی رنج نکالنے کے لیے مجھ کیا کرنا ہو جس کا نام سب سے بڑا ہے وہ مجھے دکھا دے تو اس کے لیے کوئی آپ کا وی look up وغیرہ تو چلے گا نہیں criteria کیا لگا سکتے ہیں اس کے اندر length لگائیں گے max کا formula formula لگائیں گے ٹھیک ہے جی max then اس کے آگے کی value مجھے دے گا تو بڑی لمبی چوڑی sheet بھر جائے گی پر ایک formula کے ذریعے مجھے یہ سب کرنا ٹھیک ہے جی کیسے کروں گا سب سے پہلے تو میں max کو build کر دکھاتا ہوں تو sum کا formula تھا length تک لگا تھا اس formula کو یہاں sum max کے اندر میں length ڈال دوں گا ٹھیک ہے جی سم کو ہٹا دوں گا سم کی ویسے ضرورت نہیں تو max کیا کرے گا max سب سے maximum نکال کے دے 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 evaluate formula length اچھا length میں نے غلط وہ choose کر لیا اس کی select کر نی ٹھیک ہے جی control shift enter تو اس نے نکال کے دے دی then مجھے کیا کرنا ہے کی اس میں چیک کر آنا ہے یہ 12 کھا ہیں کیسے چیک کر آنگا match کا function لگاؤں match کا function look up value کیا ہے یہ جو فارمولا سے آرہی ہے 12 کھا پہ ہے ٹھیک ہے جی کس کے اندر find کرنا ہے واپس لینٹھ والے فارمولا میں find کرنا ہے ٹھیک ہے جی max کیا نکال رہا 12 نکال رہا لینٹھ کیا نکال رہا total range نکال نکال ٹھیک ہے جی تو یہ کیا دے گا exact match یہ فارمولا کیا کرے گا مجھے اس کا index نمبر نکال کے دے دے گا کون سو بتا رہا ہے 5 و index نمبر 5 و position پہ اب index نمبر نکال رہا ہے تو میں index کا use کر سکتا ہوں اور جس میں مجھے result چاہیے وہ بھی اسی میں سے چاہیے ٹھیک ہے جی رو نمبر جو ہے آپ کا یہاں سے match نکال کے دے رہا کنٹرول شیفٹ اینٹر سب سے بڑا نام آ گیا اور اگر اس میں کوئی اس سے بڑا نام ہوتا تو یہ اسی ساتھ سے چین کل لے ٹھیک ہے جی نام فائنڈ کرلے گا مطلب ایرے فارمولا وہاں ہوتے ہیں جہاں آپ کے سارے فارمولے فیل ہو جائے تو یہ ایسا کونسپٹ ہے جس کے ثروہ آپ اپنی طرف سے فارمولے بنا سکتے ہیں اور بہت ہی پاورپل فارمولے ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی اب سیمپل سی بات کریں جو میں ای بی ایس کا فنکشن دکھایا تھا آپ کو اب مجھے چاہیے کہ مائنس کو بھی پلس کی طرح سے سم کریں ٹھیک ہے جی اس کے ای بی ایس کا فارمولا یوز کرتا ہوں یہ کیا کرتا ای بی ایس کا فارمولا مائنس کو بھی پلس میں کنورٹ کر دیتا دن سم اب مجھے اس پروسیجر میں کیا لگا ای بی ایس کا فارمولا تو میں نے کیسے کرنا ہے سم ای بی ایس اور پوری لینڈ دیگی دن کنٹرول شفت انتر اس نے کیا کیا ایویلیویٹ کر کے دیکھ لیتے سوہلے پوری رینج جن ریٹ ہوئی ای بی ایس کے فارمولا نے مائنس کو پلس میں کنورٹ کر دیا اور اسی رینج میں دے دیا کرلی بریش والی فارم اور سم نے کیا کیا سم کر دیا دن آپ دیکھتے ہیں جس array with conditions condition دی نہیں ہے جس ہم summive کر رہے تھے اس طرح سے وہ کیسے ڈیل کر سکتے ہیں جس ہم مالی یہ summive کا function ہوتا ہی آپ کے پاس آپ کیسے کر یں تو summive کا function لگایا اور اس کے اندر if کی ایک condition دے دوں گا میں if کی condition کیا full range یہ والی select کر لوں گا نام والی logical test ہوگا پہلے میں کیا کرتا اگر مجھے خالی صندیر کی value چاہیے ہوتی چاہیے to equal to یعنی کی یہاں پہ میں کرتا if کا formula کی چاہیے equal to ہے اس کے ٹھیک ہے جی اس کو ایسے کر دیتے if اگر ہے تو کیا کرتے اس کو لے لیتے اگر نہیں ہوتا تو اس کی جگہ کی کر دیتے زی دو کر دیتے تو اس طرح سے جب total نکالتے تو کیا نکل کے آتا ہمارا total نیچے جا کے ہمیں نکالنا پڑتا جو بھی نکالنا پڑتا اس کا یہاں سے جو میں نے total نکالا تو 27 42 آیا اس procedure میں کیا لگا میرا if کا formula اور sum تو یہ چیز ہے یہاں پہ ہم نے single cell یوز کیا ہے یہاں پہ ہم full range use کریں گے کیسے use کریں گے sum if اور یہاں سے full range select کر لی then میں نے کیا کیا یہ equal to صندیپ ہے یا پھر میں نے کیا چیز کر لیا یہاں سے چیز کر لیا اس کو fix کر دیتے ہم اگر ہے تو میں نے کیا کر نا ہے یہ بی والا سیل یہ بھی full range لے لینی ہو ٹھیک جی otherwise zero اس کے بعد یہ if کا formula close ہو گیا then sum کا formula close ctrl shift enter آگیا جی اس کو drag کر دوں گا same result آگ ٹھیک ہے جی ٹھیک ٹھیک آج کی starting کے لیے اتنا ہی باقی میں آپ کو کل اس پر detail میں بتاؤں گا اور بھی اس کے ٹھیک ہے جی دو دن کا ہے اس کے بعد چارٹ ہی کل اور ہو گا چارٹ چلے گا چارٹ ڈ 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 دو